ناظرین پروگرام کلام کی روشنی میں ایک بار پھر ہم آپ کو کشامدید کہتے ہیں اور بہت شکر گزارہیں پادری صاحب کے کہ وہ ہمارے ساتھ پھر یہاں پر موجود ہیں آج کا پروگرام گزشتہ پروگرام کی کنٹینویشن ہے جس میں ہم بات کرے تھے مسیحی تصور ازدواج آج کا پروگرام اسی پروگرام کا دوسرا حصہ ہے پادری صاحب پچھلے پروگرام میں ہم بات کرے تھے کانٹریکٹ اور اگریمنٹ اور کووننٹ کی بات کرے تھے جس میں آپ نے بتایا کہ جو مسیحی شادی ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے اور اس کی اصل بنیاد خود بزاتے خدا نے رکھی تھی اس کے تعلق سے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا تھا جو میں پچھلے پروگرام میں نہیں کر پائی تھی تو میں چاہوں گی کہ اسی سے جو ہے وہ آج کے پروگرام کا آگاز کیا جائے اگر آپ اجازت دیں تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم خدا کی مرضی کی بات کرتے ہیں تو کیا ایسی ریکوائرمنٹس ہیں کیا ایسی بیبلیکل بیس ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لائف پارٹنر ہم اپنی شادی کے لیے چوز کریں وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے مطلب بیسیکلی یہ میرے سوال ہے ہاو ٹو چوز آر لائف پارٹنر اقارڈنگ ٹو گارڈز ویل اب دیکھو یہ سوال تو بڑا پریکٹیکل نیچر کا ہے اور خدا انسان کی عملی زدگی ہی میں انٹرسٹڈ ہے خدا نے جو کچھ بھی فرمایا اس کے پیچھے خدا کے سامنے انسانی عمل ہی تھا تو جو بھی ہم عمل کرتے ہیں یہ شادی کا ایک بڑا عمل ہے یہ ایک بڑا ڈسیشن ہے ماریج ہے ڈسیشن بیئنگ انڈر دا ویل آف گارڈ یہ فیصلہ انسان ہی اپنی بنیاد پر کرتے ہیں اور انورڈلی سپیرچولی وہ فیل کرتے ہیں کہ دس از رائی ٹائم اکورڈنٹو دا ویل آف گارڈ جو ہم فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ اسم سے نے بھی کہا کہ جو کہ تم زمین پر بندو کے واسمان پر بن جائے گا پترہ سے بات کرتے ہوئے شاگردہ سے بات کرتے ہوئے یہ سم سے نے یہ بات کہی تو انسان مسیحی ایمان میں رہتے ہوئے مسیحی تعلیمات اور مسیحی خدا کی تعلیم کے تابعے رہتے ہوئے جو بھی وہ سوچتے ہیں جو بھی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ اس کے اوپر خدا کی موہر لگا دیتے ہیں کہ خدا کی یہی مرضی ہے کیسے ہم مان لے کہ یہ خدا کی مرضی ہی تھی یا کہ خدا کی مرضی نہیں تھی کیونکہ بہت دفعہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے تو خدا کی مرضی کے مطابق شادی کی تھی لیکن آگے سے یہ خرابیاں ہو گئی لیکن خدا کی مرضی کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خراب نہیں ہوتی تو اس سے پھر یہ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نے شاید یہ ہمارے اپنے جذبات کی بنا پر تھا ہم نے اس پر خدا کی موہر لگا لی لیکن وہ خدا کی مرضی نہیں تھی اس کی سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو ہر بندہ خدا کے کلام سے اتنا واقف نہیں ہوتا جتنا کہ کوئی بائی ولم قدس کو جاننے والا پڑھنے والا رسرچ کرنے والا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ رشتہ ناتو میں ہمارے کلچر میں تو یہ بات بڑی کامن رہی ہے کہ پادری صاحب سے ضرور صلاح مشورہ کرنا کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے کیسے رہنمائی ملتی ہے کی کریں نہ کریں آپ کے کیا رائے ہیں تو بنیادی بات تو ایمان کی ہے اپنے ہم ایمان ہی سے شادی کریں بے ایمان سے شادی کرنے کے لیے ممانعت ہے آپ کا یہ سوال جو ہے یہ سوال تو بہت آگے ہونا چاہیے تھا لیکن آپ نے ابھی کر دیا ہے تو وہ جو باتیں ممانعت کی ہیں وہ کلام درج ہے ملکل اور بہت دفعہ خدا ناراض ہوا خدا نے حکم دیا کہ تم نہ ان کو اپنے بیٹیاں دینا اور نہ لینا تو گویا کہ وہ ایماندار نہیں ہے پھر نئے اہدنامے میں رسول نے لکھا کہ نہ ہوا رجوے میں نہ جت جو پہلا پرنسپل جو بائی بل مقدس سے ملتا ہے اچھا اور درست خدا کی مرضی کے مطابق پیٹر چننے کا وہ ہامی ایمان ہے کیونکہ دو ایمانوں کا ٹکراؤ ہمیشہ رہتا ہے دو مذہبوں کا دو ایمانوں کا مطلب دو سوچے ہیں اور دو مطلب سوچ رکھ رہے ہیں لوگ ایک ساتھ زندگی بسر کیسے کر سکتے ہیں اور ہم ایمان ہونے کا مطلب جب ہم بائی بل کی بات کرتے ہیں تو پرانے اہدنامے کی بات کریں کہ ت دو یہودی فیعت کا ہونا چاہیے یہودیوں میں شادی ہے تو اگر کرشن فیملی کی بات کرتے ہیں تو کرشن فیعت کا ہونا چاہیے اگر مسلمان ہے تو وہ مسلمان کے ساتھ اس شادی کرنے چاہیے ان کو تو ناہوار جوائد جوہان دو متصاد ایمان مل جاتے ہیں تو پھر وہ متصادم رہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں کو ہم ایمان ہونا چاہیے دوسری بات جو سوشل سٹیٹس کی بات ہے وہ ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے لیکن بائبل مقدس نے اس پر کوئی قدقن نہیں لگائی اگر آپ امیرہ تو آپ گر یہ کوئی ساہشہ دی نہیں کر سکتے آپ اگر پڑے لکھے ہیں تو آپ پڑھ کے ساہشہ دی نہیں کر سکتے یہ ہم اپنی انسانی اپروش لیتے ہیں اور وہ اپروش بہت دفعہ اکسیپٹیبل یوں ہو جاتی ہے خدا کے مطابق کہ خدا نے جب پارٹنرشپ کے بات کی ایکول پارٹنرشپ کی تو جو ایکویلیٹی کا پرنسپل جو ہے جو برابری کا ہے شریک ہونے کا ہے اس کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے لوگ یہ سوچ لیتے ہیں جو کہ بہت حد تک خدا کی سوچ کے مطابق ہے کیونکہ خدا نے جب آدم اور ہوا کا نکاح باندھا تو ان کو ایک ہی جیسا بنایا ان کا لیول آف تھاٹ اور لیول آف امٹرسٹ اور لیول آف سٹیٹس ایک ہی تھا اور یہ سوچ جو ہے ہیمن لوگوں کی جو انسانی لوگ ہیں جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لڑکی نے ہمیں کیا ہوا ہے اور لڑکا میں درزی کیسے لے لیں ٹھیک ہے اس میں جو ایکویلٹی کا کانسپٹ ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ جو پرنسپل ہے ایکویلٹی کا اور شریک ہونے کا برابری کا انٹلیکچولی سوشلی ہم بے شک اتنا نہ دیکھیں لیکن آپ کا انٹلیکچول جو ہے جیسا کہ میں نے شروع میں کیا کہ یہ جو شادی ہے یہ یونین جو ہے یہ جو دو لوگ کا یونائٹ ہونا ہے یہ تین لیول پر ہے اور یہی وہ تین بنیادیں ہیں جب آپ فیصلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور خدا کی مسجد کو شامل کرتے ہیں تو جو ہم نے بنیادی طور پر شادی کے انسٹیچوشن کی کوئننٹ کی بنیاد دیکھی تو اس میں ہم نے تین چیزوں کو دیکھا تو اس میں اگر ہم فیزیکل اور فیزیکل چیزوں کو دیکھ لیں ایکویلٹی کی بات کریں تو وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کام از کام ہیومن بیئنگ ہو جب شادی کرنی ہے تو فیزیکلی یہی ہے کہ آپ نے بات کر لی کہ وہ ہم ایمان ہو ان کی انٹرسٹک جیسی ہو ان کی خدا کو باننے والے ہو ان کی طرح سے عبادت کرتے ہو وغیرہ وغیرہ تیسرا جو سائیکلوجیکل ہے یا آپ کا جو انٹرلیکٹ ہے تو انٹرلیکٹ جو ہے وہ پھر فرق ڈلتا ہے جب ایک بچہ ان پڑھا ہے یا ایک بچی ان پڑھا ہے اور ایک بچہ پڑھا لکھا ہے تو دونوں میں سے ایک بہت پڑھا لکھا ہے ایک بہت کم پڑھا لکھا ہے تو ان کا انٹرلیکچول ایکویلٹی اور وہ نہیں بنیں گی ہام نہیں نہیں بنیں گی تو ہمیں جو یہ تینوں فیزز ہیں شادی کا فیصلہ کرتے ہو اگر تو خدا کا کلام اس میں ہمارے رانوائے کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس کے معنی بیان کرتے ہو خدا کی انوالمنٹ کے بیس پر ہم نے یہ خیال بیان کیا تھا تو یہ تین لیولز ہیں جہاں پر آپ کو سوچنا چاہیے اور پھر آپ کسی جگہ پر کانفیلنٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کے لیے اوپر ایک سپیرچول اکسرسائز بھی ہے جو اکسر کہا جاتا ہے دعا کریں تو آفٹر تھنکنگ آل دیس ٹھنگز دین یو پری فر دیٹ اور آپ اپنے لیے دعا بھی کرتے ہیں میرے ایک دوست تھے سیمیر میں میرے ساتھ پڑھتے تھے اس نے کہا کہ میں نے اپنے لائف پارٹر کے لیے خدا سے سات سال دعا کی اور پھر اس کی گواہی یہ تھی کہ جب سات سال کے دعا جب میری شادی ہوئی تو ایک دعا رائٹ پرسن وہ آسویت میں جو اس پیٹنر مجھے خدا نے دیا وہ بالکل ایسا تھا کہ جس کے ساتھ میری مکمل مینٹل اور سپیرچول ہاں مہنگی تھی تو پھر یہ اوپر اکسرسائز ہے کہ آپ پری کیونکہ پریئر جب آپ خدا سے بات کرتے ہیں اور خدا سے جواب بھی رہتے ہیں جو کچھ آپ نے سوچا ہے ان تین اینگلز کو سامنے رکھتے ہوئے فیزیکل سپیرچول اور سائیکلوجیکل اس کے اوپر بھی خدا کی مہر لگوائیں دعا میں معلوم کریں تو دس is the right way ہر بات میں خدا کی مرضی کو معلوم کرنا ضروری ہے اور خدا کلام میں یہ لکھا ہوا ہے پھر دعا ایک ایسا ایکسرسائز ہے جس سے ہم فریش خداون سے گائیڈنس کنوکشن اور رانمائی لیتے ہیں تو دس is only کہ ہمیں اس طرح سے سوچتا چاہیے جو آج کل چل رہا ہے کہ ہم مٹیریل چیزوں پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں فیزیکل is one thing but spiritual and psychological are two things ہم ان دونوں چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم مٹیریل چیزوں پر نظر رکھتے ہیں اور میں ملے دکھ کے ساتھ کی بات کہتا ہوں کہ آج کل لوگ فیصلہ کرتے وقت وہ بینگلو کی اور بینگلنس کی باتیں کرتے ہیں اور بیوٹی کی باتیں کرتے ہیں اور یہ تینوں چیزیں فیڈیڈ ہیں فیڈیبل ہیں یہ فیڈ ہو جاتی ہیں بیوٹی بھی فیڈ ہو جاتی ہے دولت بھی فیڈ ہو جاتی ہے بینگلنس بھی فیڈ ہو جاتا ہے اور جو بینگلو ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں تو مٹیریل چیز جو ہیں وہ فیڈ ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بیوٹی بھی فیڈ ہو جاتی ہے ایک سروے کے مطابق جو ہمارا یہ ساؤتھ ایشیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساؤتھ ایشیا کی بیوٹی ہے نا یہ دو تین چار سال سے زیادہ نہیں رہتی تو اگر وہ بیوٹی کو لے کر چلیں گے نا تو وہ دس دن دو چار سال کے بعد جب فیڈ ہو جگی تو پھر کیا تو چھوڑ دوں گے پھر ان چیزوں کو فوکس کریں جن کو خدا نے فوکس کیا تھا ایک نکاح باندھنے کے لیے کیونکہ آدم نے جب ساری مخلوقات کو دیکھا تھا تو وہ سیم سپیشیس کا اس کو کوئی نہیں ملا تھا اس جیسا اس کو کوئی نہیں ملا تھا خدا نے پھر اس جیسا فیزیکلی اس کو دیا تو کام از کام وہ ہیومن بیئنگ ہونا چاہیے نمبر دو پھر انٹلیکٹ اس کا ویسا ہونے چاہیے تاکہ وہ اس کو سمجھے اور اس کو سمجھا بھی لیں سپیرچولی وہ ایک ہی ہوں ایک ہی خدا کے ماننے بلو ہو آدم اور ہوا ایک ہی خدا کو جانتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے تو یہ چیزیں زیادہ ڈیوریبل ہیں اور انہی چیزوں کو خاطر ملا کر تو پہلا نکاح باندھا اور آج بھی ہمیں انہی باتوں پر نظر کرنی شاہیے تب ہی جا کر ہم خدا کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تینکیو پاری صاحب بہت اچھے سے آپ نے ہمیں سمجھایا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ اگر شادی کے بندر میں تو ہم ان ہو گئے ہیں کیسے سمجھے گے کہ شادی کی اصل مقاصد کیا ہیں بائبل مقدس جو ہے اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے بائبل مقدس میں اس کے مقاصد بہت سارے ہیں لیکن چند ایک جو ہے جو پیدائشی کتاب میں اور پھر دیگر سکرپچر کے ٹیکسٹ میں ذکر ہوئے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم پیدائشی کتاب اس کا پہلا باب اس کی چھبیسویں آیت میں خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیع کی ماند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپائیوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رنگتے ہیں اختیار رکھیں اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا نار و ناری ان کو پیدا کیا اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو بڑو اور زمین کو معمور و محکوم کرو یہ جو تین لفظ لکھے ہوئے ہیں this is out of the thought of God بڑو multiply تو فرسٹ پرپس آف میرچ is the multiplication کہ جو تخلیق کا کام ہوئے وہ ملٹی پلے ہو وہ بڑے ایک سے آگے پھر خاندان سے خاندان بنتے جائیں اور کمیونٹیز ڈیولپ ہو اور پھر آگے لکھا ہے پہلے پھلو اور بڑو اور زمین کو معمور کرو اور محکوم کرو اور اس میں لفظ جو محکوم ہے وہ بڑا قابل گار ہے محکوم لفظ حاکمیت سے ہے حاکمیت اس حالت کو کہتے ہیں جہاں پر آپ کا حکم چلتا ہے جہاں پر آپ کا حکم نہیں چلتا وہاں آپ کی حاکمیت نہیں ہوتی جو چیزیں آپ کے discipline میں نہیں رہتی وہاں آپ کی حاکمیت نہیں ہوتی جہاں لوگوں کا ارینجمنٹ آپ کے کلٹرول میں نہیں رہتا وہاں حاکمیت نہیں رہتی بائبل مقدس میں جو لفظ محکومیت آیا ہے کہ معمور کرو اور اتنا معمور کرو کہ اس پر آپ کی حاکمیت قائم رہے بچے آپ کی منجمنٹ سے باہر نہ چلے جائیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس میں خداوند جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی معمور کرنا جتنے کا آپ انتظام کر سکو جتنوں کو آپ سنبھال سکو جتنوں کی صحت کا خیال رکھ سکو جن کی پرورش بہتا ہوتا کر سکو جن کی ایجوکیشن بہتا ہوتا کر سکو تو یہ جو کانسپٹ ہمارے ہم بہت دفعہ ہے کہ بچے پیدا کرتے جو جو بچہ پیدا ہوتا پہ انسان خوراک لے کے آتا ہے یہ خدا کے ارادے میں نہیں تھا دوسرا شادی کے مقصد میں پارٹنرشپ کا تھا کہ اکیلے اکیلے رہیں گے تو اداس رہیں گے تو ایک دوسری کی سپورٹ کے لیے پارٹنرشپ کے لیے کہ کچھ کام خواتین کے لیے مقرر ہیں اور کچھ کام آدمیوں کے لیے مقرر ہیں ایک بزنس جب سیٹ ہوتا ہے تو جتنی پارٹنرز ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ڈیفائن کر لیتے ہیں اور جب وہ اپنے اپنی ذمہ داریوں میں کام کرتے ہیں تو ان میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا آج کل جو ہمارے ہاں یہ بڑا وبال اٹھا ہوا ہے کہ خواتین اپنے رائٹس مانگتی ہیں وہ ٹھیک ہے رائٹس مانگیں لیکن پارٹنرشپ میں جو فیس ان کی ذمہ ہے اس پر بات کریں اگر کوئی خاتون اپنے بچے کی کیئر کرنا چاہتی ہے اعتراض کی بات ہے بہت سارے حقوق و فرائض ہیں اور ایک ایریا ہے ایک فیس ہے جہاں پر تیہ ہو گیا کہ یہ یہ کام اس پارٹنر کرنے ہیں اور یہ یہ کام اس پارٹنر کرنے ہیں اور جو سبمیشن کی بات ہے کہ جو خاتون ہے شادی میں بندے کے بندر میں آتی ہیں تو بندہ بھی تو بندر میں جا رہا ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بند رہے ہیں اور پھر جو پاچ ساب آنانس کرتے ہیں کہ جن کو خدا نے جوڑا ہے وہ دونوں ایک دوسرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایسا نہیں کہ خاتون جڑی ہے اور بندہ نہیں جڑا تو دونوں جڑے ہوئے ہیں دونوں بندر میں ہیں دونوں بند میں ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایکولی اپنے اپنے فیس پر امپورٹنٹ ہے خاتون اپنے فیس پر امپورٹنٹ ہے اس کی اپنے ذمہ داریہ ہے اپنے حقوق ہے اس پر اس کو کام کرنا چاہیے اور بندے کے اپنے فیسز ہیں یہ الگ بات ہے کہ رفتار زمانہ کے ساتھ اب جو محنت میں شکت کا جو پہلو تھا فیملی لائف میں وہ تو مرد کے ذمہ تھا لیکن اب رفتار زمانہ کے ساتھ خواتین بھی اس محنت میں شکت میں شامل ہو گئی ہیں جس کے بنا پر پھر وہ یہ باتیں ہوتی ہیں جی میں باہر کام کر کے آئی ہوں تو آپ بھی باہر کام کر کے آئی ہیں تو آپ گھر کا کام بھی ہم مل کر کریں گے تو میرا نکھیال کہ اس میں کوئی پرابلم ہے لیکن لیکن جو ہمارے ریلیجس ایریاز میں جو ڈیبیٹ چل رہی ہے ویمنس آرڈینیشن وہ ایک بڑا ایشو ہے جو میریٹل لائف میں میاں بیوی کی جو زمانداری ہیں جو پارٹنشپ کی بات ہے وہ خواتین اور مرد بہتر طور پر سمجھتے ہیں اور جہاں پر مرد نہیں سمجھتا وہاں غرابی ہوتی ہے جہاں پر خاتون نہیں سمجھتا اپنے فیس کو وہاں بھی غرابی ہوتی تو ایکول پارٹنشپ کا اور ہر پارٹ جو ہے اس پارٹنشپ میں امپورٹنٹ ہے میں کبھی کبھی یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بندہ کچھ دن پہلے پیدا ہوا تھا بنا تھا خلق ہوا تھا عورت کچھ دن بعد خلق ہوئی تھی تو اس نے بندہ جائے سینئرٹو ہے تخلیق کے عمل میں لیکن سپیریئر نہیں ہے عورتیں بھی انٹلیکچولی اتنی شعب ہیں وہی فیکلٹیز انٹلیکچول فیکلٹیز خدا نے عورت کو بھی دی گئی ہیں اگر وہ انٹلیکچولی فیکلٹی کے ساتھ نہیں ہوتی تو اپنے زمانداریوں کو انجام کیسے دیتی تو فیکلٹیز دونوں کی ایک جیسی ہیں انٹلیکچولی دیر آر ایکول سپیریچولی بھی دیکن بھی ایکول وہ پھر کسی کا اپنا پرسنل ریلیشن ہے خدا کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک پارٹنر جو ہے باہر کمائی کر کے آتا ہے اور دوسرا پارٹنر گھر میں کام کر رہا تو انہوں میں سے جو باہر کام کر رہا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا نہیں ایکول پارٹنرشپ کی بات ہے اور پھر میوچل رسپیکٹ کی بات ہے کہ ہر بندے کی ہر پارٹنر کی اس کی پوزیشن پر رکھ کر اس کی رسپیکٹ ہو اور جب یہ باتیں نہیں ہوتی تو خدا کا مقصد ہرٹ ہوتا ہے پیدائش کتاب کا پہلا باب اس کی اٹھائیسویں آیت میں ہمیں اس جیس کا ذکر ملتا ہے اٹھائیسویں آیت میں جو ہے اس میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمورو محکوم کرو جو کہ ایک بائیولوجیکل پروسس ہے ٹھیک ہے تو اس بائیولوجیکل جو پروسس ہے اس میں آپ کی بائیولوجیکل ڈیزائر کی سیٹسفیکشن بھی ہے پھر اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ تھا جس کا ذکر ملاکی کتاب کے دوسرے باب کی پندر وی آیت میں ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو جب ہم ایمان ہوں گے ہم نسل ہوں گے ٹھیک ہے ایک ہی سپیشیز کے ہوں گے ایک والا فیکلٹیز کے لوگ ہوں گے ایک والا پارٹنشپ کے لوگ ہوں گے تو خدا ترس نسل پیدا ہوگی اور خدا ترس نسل پیدا ہونے کی پیچھے یہ فیکٹرز موجود ہیں اور اگر خدا ترس نسل کا مقصد جو خدا کا تھا وہ پورا ہونا ہے تو وہ پھر اسی صورت میں ہونا ہے کہ ہم پارٹنشپ کا احترام کریں پھر ہم فیلوشپ کی لائف میں رہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں اور پھر ایک بڑا مقصد جو پولوسر رسول نے ذکر کیا کرنتیوں خط میں کرنتیوں کے نام پولوسر رسول کا پہلا خط ساتھ میں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے جو باتیں تم نے لکھی تھی ان کی بابت یہ ہے کہ مرد کے لئے اچھا ہے کہ عورت کو ناچھوے لیکن حرام کاری کے اندیشے کے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شہر رکھے تو یہ حرام کاری کو جو اندیشہ ہے کہ خدا نے ایک بقصد یہ بھی تھا کہ گناہ جو حرام کاری کا ہے وہ نہ ہو اس کے لئے خدا نے کہا کہ ان دونوں کی رکاوٹ اور صد باب کے لئے شادی کا بندن جو ہے وہ خدا کے مقصد میں تھا پولوسر رسول نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ اچھا ہے کہ ہر مرد اپنے لئے بیوی رکھے اور ہر عورت اپنے لئے ایک مرد رکھے تاکہ حرام کاری کے اندیشے سے بچا جا سکے اب میں چاہوں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کامیاب مسیحی شادی کے بنیادی اصول کیسے ہیں کہ شادی تو ہم نے کر لی اور پتہ بھی چل گیا ہم نے آپ سے سیکھا ہے کہ کیا خدا کا کیا مقصد ہے اب اس مقصد کو قائم رکھنے کے لئے کیا ایسے اصول ہیں بیبلیکل اصول جن کو پورا کر کے ہم اپنی شادی کو کامیاب بنا سکتے ہیں دیکھو ایک سپیرچول سی بات تو یہ ہے کہ خدا کی انوالمنٹ آپ کی زندگی میں شاملے آ رہے ہیں ہر بات میں اس کی رہنمائی لیں اور مسیحی ہوتے ہوئے مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے تو یہ بہت ہی امپورٹن بات ہے اور جو لوگ خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں وہ دعا کے پہلو کو اپنی شادی شدہ لائف کا حصہ بناتے ہیں اور ہر چیز میں ہر بات میں خدا کے ساتھ بات کرتے دعا میں رہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ باتوں کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں پولوسر سول نے مسیح اور کلیسیا کے ریلیشن کے ساتھ ذکر کیا ہے تمثیل کے طور پر کہ مسیح کا کلیسیا کے ساتھ جو پاکیس کی کا ریلیشنشپ ہے اور سیکریفیشل ریلیشنشپ جو ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب دو لوگ شادی کے بندہ میں بنتے ہیں ایک عقد میں آتے ہیں تو اس میں پاکیس کی اور سنسیریٹی کا پہلو جو ہے وہ قائم بنانا چاہیے اور سنسیریٹی میں خلوص میں پھر دھوکہ نہیں ہے پھر ریاہ نہیں ہے اس میں خالص ہم کس کو کہتے ہیں جس میں ریاہ نہیں ہے جس میں دھوکہ نہیں ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہے جس میں آلودگی نہیں ہے تو خلوص لفظ بڑا خوبصورت لفظ ہے مسیح اور کلیسیا کا ریلیشن سیکریفائس پر بیس کرتا ہے کہ خدا مند یج سمسی نے کلیسیا کو حاصل کرنے کے لیے اور کلیسیا کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک خاندان بنانے کے لیے اپنی جان دی قربانی کا پہلو اور ٹرانسپیرنٹ رہا خالص رہا تو اس میں جو پہلی بات جو ہے وہ سیکرنس آف ریلیشن شپ ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ میں پاکیس کی اور خلوص کا پہلو قائم رہے جیسا مسیح اور کلیسیا کے بیچ میں ہے اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے پھر فلیپیوں کے خاتم میں پہلو سرسول نے دوسرے بات کی تیسری آیت میں میچل رسپیکٹ اور میچل ریکنگنشن کا ذکر کی ہے کہ ایک دوسرے کی عصد کریں اور ایک دوسرے کی مقام کو ہی پہچانے ریکنگنشن کیا ہے ریلیشن شپ کی ریکنگنشن ہے کیونکہ بہت دفعہ لوگ اپنی بیویوں کو کچھ سالوں کے بعد بیوی نہیں مانتے کچھ نوکر ماننا شروع ہو جاتے ہیں کچھ سب آرڈینٹ ماننا شروع ہو جاتے ہیں کچھ اپنی محکوم ماننا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانے وہ حکم ہے لیکن سب میشن جو ہے جو محکوم ہے جو ہے جو کبھی مرد سوچتے ہیں ہمارے ہاں اس میں اس کے سٹیٹس کو ریکنگنائز کرنا بنا ضروری ہے کہ she is your wife تو اس کے وائف ہونے کی جو ریکنگنشن ہے اس رلیشنشپ میں وہ اس کو رہنی چاہیے اور اس طرح سے ایک عورت کو آپ نے بندے کی ریلیشن کی ریکنگنشن رہنی چاہیے آپ دیکھیں ذرا میرے ساتھ میں اس حوالے کو پڑھ دیتا ہوں آپ نے ناظرین کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ریفنس ہے فلیپیو کے نام پولوس رسول کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی تیسری آیت دوسرے باب کی تیسری آیت میں پولوس رسول اس طرح سے لکھتے ہیں تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بے شک ایمانداروں کے لیے لکھ رہا ہے اور ایمانداروں میں میاں بی 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 تو ایک دوسرے کے ساتھ ایماندار ہی ہیں اور پہلی آدمی رکھا ہے پس اگر کچھ تسلیم سی میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی و درت مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو یک سا محبت رکھو ایک جان ہو ایک ہی خیال رکھو تفرقیے اور بے جا فقر کے باعث کچھ نہ کرو فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے it's a matter of it's a matter of mutual respect تو یہ بنیادی principle ہے کہ جو لوگ اس شادی کے بندن کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں they should be one in money matters اپنا اپنا پرسنی ہونا چاہیے money matters میں oneness بڑا ضروری ہے پھر manners میں oneness بڑا ضروری ہے جو میں آپ سکسپٹ کرتا ہوں وہی آپ مجھ سے اگر بیوی جو ہے اپنے میاں سے respect توقع کرتی ہے تو پھر میاں بھی اس سے respect توقع کرتا ہے تو mannerism جو ہے آپ کا جو آپ کا behavior ہے towards each other that should be equal one اور پھر آپ کا جو intellect ہے سوچ جو ہے آپ کی planning جو ہے آپ کی وہ ایک ہونی چاہیے اور کسی ایک بار پر متفق ہوئے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہیے اگر متفق ہوئے بغیر آگے بڑھیں گے تو خرابیاں ہوگی آپ دیکھیں جو میرے ناظرین ہیں وہ اس حوالے کو میرے سر دیکھیں افسیوں کے نام پولو سلسل کا خط اس کا پانچویں باب اس حوالے کو لوگ مسکوٹ کرتے اور اس کو اپنے مقصد کے لیے بھی use بھی کرتے ہیں پانچویں باب کی بائیسویں سے چوبیسویں آیت تک میں اپنے ناظرین پر دیتا ہوں افسیوں کے نام پولو سلسل کا خط اس کا پانچویں باب اور اس کی بائیس تائیس اور چوبیس آیت یہاں پر لکھا ہے اے بیویو اپنے شہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خدا من کی کیونکہ شہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شہروں کے تابع ہوں اور پچیس ویہ آیت میں وہ شہروں کو بھی کہتا ہے اے شہروں اپنے بیویوں سے محبت رکھو جو شروع میں بات کر رہا تھا کہ ہر پارٹ کا اپنی امپورٹنس ہے اور ہر پارٹ کی اپنی ذمہ داری ہے پارٹنرشپ میں اگر بیوی کی سبمیشن کا ریکوائرمنٹ ہے تو بندے کی محبت کی ریکوائرمنٹ بھی ہے تو سبمیشن اس کنڈیشن ویڈ لاو آف اس بند عورت اسی وقت تک سبمیٹ کرے گی آپ نے آپ کو جب تک میئے کی طرح سے اس کو محبت ملتی رہے گی اے شہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیہ سے محبت کر کے آپ نے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا سیکریفائیس سیکریفائیس اور اس سٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مرد حضراء جو ہیں حسبنٹ جو ہیں وہ اپنی بیویوں سے اپنے بنا بر محبت رکھیں جتنی محبت وہ خود سے رکھتے ہیں اتنی ہی محبت وہ اپنی بیوی سے رکھیں اور یسی مسیح کی طرح محبت رکھیں جس نے کلیسیہ کے لیے اپنی جان دیتی سیکریفائیس that doesn't mean کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ husband اپنی بیویوں کے لیے کہیں جان ہی دے دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات میں سیکریفیشل سپیلٹ ہو money matters میں mannerism میں بہت ساری چیزوں میں جو ڈیلی لائف کی ہیں اس میں سیکریفیشل سپیلٹ کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ افسیوں کے نام پولو صورت خاتصہ پانچ میں باب اور اس کی اکتسوی آیت میں بھی اسی طرح کی بات ہمیں ملتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ کنجی ہے کام یاب مسیحی شادی شدہ زندگی کے لیے کہ دونوں husband اور wife ایک دوسرے کی relation کی sacredness کو اور اس کی خلوص کو اس کی پاکیزگی قائم رکھیں توکہ نہ دیں اس پہ ملیفائیڈ نہ ہو آپ ایک دوسرے کے ساتھ خالص رہیں پوری شیئرنگ کریں جو بھی پلان ہے جو بھی سوچ ہے کھل کے بات کریں اور مل کے اس پر فیصلہ کریں بندہ اپنی بیوی سے اپنی حساب سے توقعات نہ کریں جو اس کا کام ہے اس پر اس کو ریکنگمیس کریں اس کے سٹیٹس کو مانیں اور اس کو ایکسپ کریں اور پھر جو ہے اس کی جو سبمیشن کی بات ہے وہ کنڈیشنڈ ہے with the love of husband تو بندے اپنی بیوی کو محبت تو نہیں کرتے میں تو کئی دفعہ یہ بہت گاتا ہوں کہ دو چار دن کو دو تین مہینے تو بندہ اپنی بیوی کے بغیر کھانا نہیں کھاتا شادی کے بعد اس کے بعد اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میری بیوی نے کھانا بھی کھایا کی نہیں کھایا تو پھر وہ ریلیشنز میں درار پرنا شروع ہو جاتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی محبت میں قائم رہے اور پھر ہی عورت سے سبمیشن کی توقع کریں کیا خوبصورت کوٹ سر آپ نے کہیے کہ wife's submission is condition of husband's love میرے خیالتے ناظرین جو ہیں وہ اس جملے پر ضرور گوھر کریں گے اور اگلے پروگرام تک آپ گوھر کرتے رہیں سر اب ہماری پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم ناظرین اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ خدا